السلام علیکم ورحمت اللہ کیسے ہیں دوستو امید ہے سب خیلیت سے ہوں گے آج ایک question کے answer کے ساتھ حاضر ہوا ہوں ایک complaint جو عموماً شوگر کے مریض جو ہے وہ کرتے ہیں کہ ہاتھ اور پاؤں بہت زیادہ جنتے ہیں ہاتھ نسبتاً کم اور پیروں میں جلن بہت زیادہ ہوتی ہے diabetes patient جتنے بھی ہیں جو regular medicines پہ ہیں یا insulin پہ ہیں وہ اکثر یہ complaint کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہاتھ اور پاؤں بہت جلتے ہیں اتنے کہ جیسے آگ لگی ہو ہم بستر میں نہیں رکھ سکتے کچھ آدھر کمبل وغیرہ اڑنا مشکل ہو جاتا ہے جو ہی لیتے ہیں جو جلن مزید بڑھ جاتی ہے اور جلن جو ہے ناقابل برداشت ہوتی ہے پیروں میں اور ہاتھوں میں تو اس کا جو main reason ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی diabetic patient اپنے مالش کے پاس physician کے پاس جاتا ہے تو اس کا physician جو ہے اسے جو پرہیز کرواتا ہے اس میں بہت ساری چیزیں جب بند کر دی جاتی ہیں تو اس میں گوشت جو ہے وہ بند کر دی جاتا ہے عمومن یہ سمجھا جاتا ہے کہ گوشت جو ہے وہ مشکل سے digest ہوتا ہے تو حازمے پہ کم سے کم بوجھ ڈالا جائے تاکہ مریض جو ہے وہ جلدی ایسی زودعظم چیزیں کھائیں جو جلدی digest ہو جائیں تاکہ اسے زیادہ پریشانی نہ بنیں تو جب گوشت جو ہے وہ سارے کٹ ڈاؤن کر دی جاتے ہیں غزا میں تو پھر ہوتا یہ ہے کہ گوشت ایک میجر سورس ہے فیٹس اور پروٹینز کا تو جب یہ چیزیں نہیں جاتی اور ساتھ ایک چیز ویٹمین بی ٹویلپ کی کمی ہو جاتی ہے جسم میں ریگولر گوشت نہ کھانے کی وجہ سے تو جب بی ٹویلپ کی کمی آتی ہے تو ہاتھوں اور پیروں میں جلد شروع ہو جاتی ہے تو ایسے مریضوں کو جو ہے وہ بہت ضرور کھانا چاہیے جیسے میں نے کہا آپ سکی کہ یہ ایک بہت میجر سورس ہے فیٹ اور پروٹین کا جب ہم یہ نہیں لیتے اور لائٹ سی چیزیں لیتے رہتے ہیں تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ وہ بہت جلدی digest ہو جاتی ہیں اور دوبارہ جو ہے وہ بہت شدید بھوگ لگتی ہے شوگر کے مریضوں میں عمومن یہ ہوتا ہے کہ بھوک برداشت نہیں ہوتی کمپلین کرتے ہیں کہ ہم سے بھوک برداشت نہیں ہوتی ہمیں فوراں کچھ نہ کچھ کھانا پڑتا ہے تو یہ بار بار کا کھانا جو ہے یہ کھانے پر کھانا جو ہے یہ بھی ایک بیماری کی بڑھانے کا ایک سبب بنتا ہے اگر ایک ڈائیٹ لے لی جائے اور اسے پروپر چھے سے آٹھ گھنٹے اب digest ہونے کے لیے نہیں دیتے وہ تمام تر میدے کے جو حضم ہیں جو حضم کے جتنے parts ہیں ان سے پروپر ٹائم نہیں اس کو دیا جاتا digest ہونے کے لیے مطلب میدے میں چھوٹی آنٹ میں بڑی آنٹ میں اور پھر جو اسے ایکٹیو انگریڈینٹس وہ سک کرتی ہیں انٹرسٹرائنز کے طرح جو جگر تک جاتا ہے اور جگر اسے پکا کے تو مختلف انزائنز میں تبدیل کرتا ہے جب یہ پروپر ٹائم نہیں دیا جاتا غزہ کو ان سارے پروسس سے گزر کے جزوے بدن بننے کے لیے اور اس سے پہلے ہی ایک اور غزہ کھا لی جاتی ہے تو وہ جسم انسانی جو ہے جو آپ کا digestive system ہے وہ اسے جان چھوڑانی کی کوشش کرتا ہے اور وہ کچھی غزہ ہی جو ہے وہ اسی طرح خون میں بھی شامل کر دی جاتی ہے اور غزہ جو ہے جسم انسانی سے نکل جاتی ہے اور اتنا فائدہ انسانی جسم کو نہیں پہنچتا تو یہ فیٹ اور پروٹینز لازمی لینی ہے کیونکہ اس سے ہوتا یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا ٹائم زیادہ لیتی ہے ڈائجیسٹ ہونے میں اور اتنی ہی آپ کو لیٹ بھوک لگے گی جب آپ گوشت کھائیں گے تو اس سے یہ ہے کہ آپ کو جلدی جلدی بھوک نہیں لگے گی اور آپ کو جلدی جلدی جو ہے وہ نہیں کچھ بار بار کھانا پڑے گا تو آپ چھے آٹھ گھنٹے کے لیے جو ہے ایک جب آپ سیر ہو کے کھا لیتے ہیں اپنی خواہش کے مطابق اپنی بھوک کے مطابق تو پھر جو ہے وہ آپ کو اتنے ٹائم مزید بھوک نہیں لگی گی اور دوبارہ جب آپ نہیں کچھ لیں گے تو پہلے جو ہے وہ اچھے طریقے سے ڈائجیسٹ ہو کے تو آپ کے جسم کا حصہ بنے گا جو فیٹس اور پروٹینز ہیں وہ ایک میجر ایک پارٹ ادا کرتی ہیں آپ کے جب وہ میدے میں ہوچے گی آپ کے جسم کو فائدہ دیں گی تو دماغ سے ایک میسج جو یہ ایکٹیویٹ کرونا ہوتا ہے اس میں بھی ایک ہیلپ فول ہوتی ہے کہ وہ میدے کو بتائیں کہ اب بھائی بس بھر گئے بھوک ختم ہو گئی ہے تو اس پیغام کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے جو ہے ایک میجر ایکٹیویٹر ہیں فیٹس اور پروٹین جو ہے کہ بھوک اب ختم ہو گئی ہے اب ہمیں مزید کچھ نہیں کھانا یہ جو میسج جو ہے ڈلیور ہوتا ہے اس کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے ایکٹیویٹر ہیں اسی طرح اب جو لب لبا ہے ہمارا پینکریاس ہے وہ دو طرح کے ہارمونز خارج کرتا ہے ایک انسلین ہے انسلین کو ہم ہنگر ہارمون بھی کہہ سکتے ہیں جتنی بار بار انسلین وہ پروڈیوس کرے گا اتنی ہی جو ہے آپ کو بھوک زیادہ لگے گی تو انسلین اور دوسرا جو ہے ہارمون جو ہے وہ انسلین کے ساتھ جو لب لبا خارج کرتا ہے وہ لیکٹن ہارمون ہے لیکٹن ہارمون تو جو ہے وہ فیٹس اور پروٹینز کی وجہ سے ہی جو ہے وہ بنا پاتا ہے میجر سورس جو ہے لیکٹن ہارمون کا وہ فیٹس اور پروٹینز ہی ہیں جب انٹیک فیٹس اور پروٹینز کی بند ہو جائے گی تو پھر یہ لیکٹن ہارمون جو ہے جو اپوزٹ ہارمون ہے انسلین کا اسے اگر ہم ہنگر ہارمون کہیں گے تو یہ بھوک نہ لگونے والا ہارمون ہم سمپلی اسے کہہ سکتے ہیں اس کو انسلین کا اپوزٹ ہارمون ہم کہیں گے جب یہ نہیں اسنشل مقدار میں بنے گا تو پھر جو ہے وہ بھوک جو ہے وہ بار بار لگے گی زیادہ لگے گی انسان زیادہ کھانا کھائے گا اور وہ اس کے لئے اس کے ڈیجیسٹیل سسٹم پہ ایک بوجھ بنے گا اور میٹیلویزم میں بھی آگے پھر مسائل جو ہے اس کو بنتے جائیں گے یعنی ان شورٹ کہ آپ نے گوشت ضرور کھانا ہے اب گوشت کونسا کھانا ہے وہ آپ کے مزاج کے مطابق جو ہے وہ آپ کا فیزیشن آپ کا مالج جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ کو کونسا گوشت جو ہے وہ سیوٹیبل ہے ہمارے ہم عمومن جو اب گوشت چل رہے ہیں وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ چکن چل رہا ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ فش ہے مشریق کھائی جا رہی ہے پھر بیف آ جاتا ہے بیف میں گائے کا گوشت بھی ہے اور بھینس کا گوشت بھی یوز کیا جاتا ہے پھر مٹن ہے جس میں بکرے کا گوشت آ جاتا ہے پھر پرندوں کا گوشت بھی ہمارے ہاں ذرا کم ہے رواج لیکن کھایا جاتا ہے جیسے تیتر ہے بٹیر ہے یا مرغابی کا گوشت ہے اسی طرح بتخ کا گوشت بھی بعض لوگ بہت شوک سے کھاتے ہیں خرگوشت کا گوشت بھی استعمال کیا جاتا ہے تو یہ تمام قسم کے جو گوشت ہیں ان کا مزاج الگ الگ ہے ان کے جو جسم میں اثرات یہ پیدا کرتے ہیں وہ الگ الگ ہیں اور انسان کے جسم سے اگر وہ مطابقت نہیں رکھتے تو وہ ہو سکتا ہے کہ اس کے لئے نقصان کا باعث بنے تو یہ اپنے مالش سے ڈسکس کر کے اپنے مزاج کا تائین جب آپ کا ہو جائے گا تو آپ کا جو مزاج ہے اس کے مطابق اسی مزاج کا جو گوشت ہوگا وہ آپ کے لئے فائدہ مند ہوگا عمومن یہ کہا جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بکرے کا گوشت بہت اچھا ہے وہ کھلایا جائے مریضوں کو تو زیادہ سکتے ہوگا لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے مزاج کے وہ مخالف ہو اور اس کے لئے تکلیف کا باعث بنے تو اپنے طور پر نہیں لینا گوشت ضرور لینا ہے اپنے مالش کے مشورے کے ساتھ اپنے فیزیشن سے ملے اور اپنے مالش کی تاکہ وہ جلد از جلد جو ہے وہ حضم ہو سکے تو اس سے یہ ہے کہ یہ جو بہت بڑی ایک میجر کمپلین آتی ہے جس کا سامنا کرنا پڑتا ہے شگر کے مریضوں کو ہاتھوں اور پیروں کی جلن کا تو اس سے انشاءاللہ اچھوٹکارہ جو ہے وہ پایا جا سکتا ہے یہ بہت گوشت جو ہیلپل ثابت ہوگا احباب کے لئے ان پیشنٹس کے لئے کہ جو سپک کر رہے ہیں شگر سے ان کے لئے بہت ہیلپل ثابت ہوگا گوشت کھائیں اچھی طرح اس کو گلا کے کھائیں اور اپنے مالش کی رہنمائی میں اس کے مشہورے سے اپنے مزاج کے مطابق جو ہے وہ ڈائیگنوز کروائیں تو آپ کے لئے زیادہ سوج من ثابت ہوگا امید ہے کہ جو سوال تھا اس کا جواب جو ہے جو کمپلین جو کرتے ہیں پیشنٹس تو اس کا جواب مل گیا ہوگا انہیں تو نیکسٹ پیغام تک کے لئے اجازت دی نئے پیغام کے ساتھ انشاءاللہ جلد آپ کی خدمت میں آزر ہوں گے till then اللہ حافظ